اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی یہ وہ پالک ہے جو میں نے اپنے کیچن گارڈن کے پوٹس میں سے توڑی ہے ابھی فیشلی ہارویسٹ کی ہے ابھی میں اس کو آلو کے ساتھ پکانے جا رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی ہے اس لیے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹرماٹر لیا ہے درمیانے سائز کا پیاز لیا ہے دو درمیانے سائز کے آلو ہیں اور تین جو ہے وہ بڑی ہری مرش میں نے لی ہے یہ میں زیادہ ڈالتی ہوتی ہوں کیونکہ یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس کے چانک پالک کے اندر ماکی اس میں لسان ادھرک استعمال ہوگا اور ڈیفرنٹ سپائیسز ہیں جو ریسپی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ویورز انگریڈینٹس ہمارے پرپیر ہو گئے ہیں now these are ready to cook انگریڈینٹس میں میں نے پیاز اور ٹرماٹر کو چھوٹا چھوٹا کر کے چاپ کر لیا گرین چلی کو بھی ساتھ میں اور لسان ادھرک کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹا ہے آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں ادھرک اور پالک کو بھی کاٹ لیا ہے ساتھ یہ سپائیسز ہیں ہلدی تھوڑی سی تھوڑی سی لال مرچ ہے نمک ہے اور ساتھ میں خوشک دھنیا ہے ویورز یہ جو لال مرچ ہے یہ بھی میرے اپنے کچن گارڈن کیا لازٹ ٹائم میں نے ہارویسٹ کی تھی اور اس کو گرائن کیا تھا اور یہ انگریڈینٹس اور یہ مرچ ہے یا بہترک کیا ہمارے براؤن پھٹ کی ہوئے ہیں اب میں اس میں بہتریں ہوں نشن ادھرک اور ٹماتر چھوٹے چھوٹے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ہر بہترین کیا جب سوڑہ چھوٹے چھوٹے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں ہر بہتر پالک کیا چھوٹے چھوٹے پالکٹ پچھے پالک اور آلو کٹھے ڈال دیں گے پالک اگر زیادہ ماؤنٹ میں ہو پھر تو مجھے اس کو بائل کرنا پڑنا تھا لیکن کیونکہ یہ تھوڑی ہے تو اس لیے بائل کے بغیر بھی بہت اچھے طریقے سے کھو جائے گی مسالے کو 5 منٹس اچھے طریقے سے گھوننے کے بعد اس میں میں نے آلو پالک اور دین چلی پینو ڈال دی ہیں پھر پالک اچھے آنچ پھر پھنچ سکتے ہیں میں نے یہاں پھر پہنچ پھر پہنچ پھی جمع رکھا ہے سکتے ہیں پہنچ سک پھر پہنچ پھارار دم لگاؤں گی 10-15 منٹس کے بعد یہ ریڈی ہو چاہے گی ویورز 15 منٹس ہو گئے ہوئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی والک آرموسٹ ریڈی ہو گئے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہی ہے تیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوگی اس کو آپ روٹی یا نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ویورز ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تل در نیکس ویڈیو اللہ حافظ